موسیقی 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 کے لیے اور پریز مشرف کا دور تھا اور وہاں رہیم وزیراعلا تھے اور اللہ تو کافی سندھ کے حالات بہتر ہے کہ جمہوریت پروان چڑھی ہے اور سیاسی کارکون کو اتنی مشکلات نہیں پیش آ رہی جو پہلے آتی تھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو پیپرز پارٹی سے ہو ایم پیم سے ہو پیٹی اے سے ہو یا فنکشنل لیگ سے ہو جو بھی پارٹی سے ہیں ان کو وہ مشکلات نہیں کارکون آپ کو جو پہلے پیپرز پارٹی کے کارکون پیپرز پارٹی میں پڑتی تھی اور ایم مشرف کے دور میں یا عملیتی جو ادوار تھے ہوں جو بہت اچھا لگا آپ کے خاندان کے پارے جیسے کہ آپ بتا رہے کہ آپ جو ہے وہ بانیاں نے پاکستان پیپرز پارٹی میں سے آپ کے خاندان کی پر بانیاں بھی ہیں اور آپ نے یوسی اور گراؤنڈ لیولز پر کام کیا تو ایک سوال ذہن میں سے میں نے ذہن میں آتا ہے اسی بات سے چڑھا ہوں کہ پیپرز پارٹیکل اور پیپرز پارٹی کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کو بھولی پیپرز پارٹی نہیں رہے نظریاتی لوگ نہیں رہے پڑانے لوگ شوٹ میں چلے گئے آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آج کل کیا دیکھیں پیپرز پارٹی کو اس کی بنیاد رکھتے ہوئے ابھی پچاس سال سے زیادہ ہوئے اب جو پارٹی اتنی میچور ہو اتنی سینئر پارٹی ہو اور جس کی جڑے جو عام میں ہیں وہی پارٹی کائمے لیتی ہے باقی پارٹیاں تو کئی آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور ان کا عوام میں اتنا ایپیک نہیں رہتا لیکن پیپرز پارٹی پاکستان سے سب سے بڑی پارٹی اور سب سے سینئر پارٹی جو میں کہوں وہ ہے جہمہوری جو سیاست کرتے ہیں اب رشید قیدرمان ظلکارلی بھٹوں نے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی وہ حالات اس زمانے کے اور جو ویڈ آرڈر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا رشید بی بی جب انہوں نے اس پارٹی کی باردور سنبھالی تو وہ زمانے میں بھی ویڈ آرڈر ڈیفرنٹ تھا اور حالات ڈیفرنٹ تھے اور اب بھی جو ہے ظاہر حالات ڈیفرنٹ ہے لیکن ان حالات میں پیپرز پارٹی انٹیکٹ ہے ابھی آپ نے کشمیر کے الیکشن دیکھوں گے کشمیر کے الیکشن میں پیپرز پارٹی نے بہت ساری سیٹے لیا ہے اور پہلے یا دوسرے نمبر پہ آئی ہے تمام کانسٹیٹونٹسیز میں اور پیپرز پارٹی کشمیر میں جو اتنا دور ہے پیپرز پارٹی کے جو سنجھے گے کراچی جو لگا ہے ریکوائٹر ہے اس سے بہت دور ہے لیکن وہاں پہ بھی اتنی پارٹی نے سیٹے نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپرز پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے اور پورے پاکستان کے ہر ہرکے میں ایگزشٹ کرتی ہے اور پیپرز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے زور لگے گئے جتنی بھی عامریتی مومنٹس تھیں اور عامریتی جو ہینڈ میٹ پارٹی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پیپرز پارٹی کو ختم کیا جائے اس کو دفن کیا جائے ہمیشہ کیلئے اسی چکر میں انہوں نے ہماری پوری لیڈرشپ کو قتل کیا شہید کیا اس کے باوجود پیپرز پارٹی کا جھڑا جو آج بھی سربلند ہے اور پیپرز پارٹی ہر ہلکے میں موجود ہے بلوچستان ہو سندھ ہو آپ کا کے پی کے ہو کشمیر ہو پنجاب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپرز پارٹی کل بھی بڑی پرزور انداز میں زندہ تھی اور یہ ریلیونٹ تھی عوام میں اور آج بھی ریلیونٹ ہے پیپرز پارٹی کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ پیپرز پارٹی نے ہی اس حکومت جو وفا کی حکومت تھی عمران خان کی اور جو جو جس کو ہم نے کبھی انڈوز نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ یہ پیلے دن سے ہم نے کہا کہ یہ آر ویشنز ہیں یہ یہ لائے گئے ہیں اور ان کو زبردست اجاز بھر بھر کے ان کے بندے توڑ توڑ کے دوسری پارٹیز کے پی ٹی اے بنای گی اور پیپرز پارٹی کی مومنٹ جو چیئرمن ملاوال بھٹو زرداری صاحب میں چلائی ہنگ مارچ کی صورت میں اور لانگ مارچ کے ہی نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہم نے باقی پارٹیز کو قائل کیا کہ آپ عمران خان کے اطاعت کو چھوڑیں اس علائنس کو چھوڑیں یہ علائنس عوام کا عوام کو بہت سارے مشکلات دے رہا ہے اور پاکستان کی ویڈ وائیڈ بہت زیادہ ریپیٹیشن خراب ہوئی پوری دنیا میں پاکستان اسولیشن کا شکار ہویا وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں یا گلف کے کنٹریز ہوں یا جو بھی ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو ہر طرح سے الگ کر دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کنڈیشن یہ تھی کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی ملک جو ہے وہ بات کرنے کے لیے ہمارے جو قریب ترین اور ہمارے جو دوست ممالک تھے وہ بھی پاکستان کا جو ہے وہ دوستی چھوڑ گئے عمران خان کے دور میں لیکن چیئرمن بلاوال بھٹو زرداری صاحب جب بھی جب سے فاران آفیس میں آئے ہیں تو آپ د پاکستان سے نکل گئے پوری پاکستان پوری دنیا کو پاکستان نے انگیج کیا ہے اور سلاب میں آپ نے دیکھا کہ سلاب میں جیرمن صاحب کا جو کیس تھا انہوں نے جو کیس پیش کیا پوری دنیا کے سامنے اس کو بیرڈ وائیڈ ریکرینیشن ملی اور پوری دنیا میں یہ تاثر ابرا گیا ہاں پاکستان میں سلاب نے تباہی بچائی ہے اس کے لیے اللہ سے فرد قائم کیا گیا اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی ابھی مرسز میں سب سے پاپولر پارٹی ہے اور چیئرمن بلاور بھوٹو زرداری صاحب کی نوجوان جس شخصیت جو ایک سیادہ گیر شخصیت اوپر کے سامنے آئی ہے اور پاکستان کے عوام سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا فیچر ہمارا مستقل بھی اسی پارٹی میں ہے جانب صاحب بات اگر آپ نے اپنے چیئرمن بھوٹو زرداری صاحب کی کی ہے وہ جو اس وقت بطور وزیر خارجہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور شہید علفقار علی بھوٹو صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا پاس بطور وزیر خارجہ ہی کیا تو آپ اس وقت بلاور بھوٹو زرداری صاحب کو ملیدہ وزیر خارجہ ہیں ان کو آپ اپنے والدہ کے نقشے قدم پر دیکھتے ہیں والد صاحب کو زیادہ فالو کرتے میں دیکھتے ہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ جو ملدل فیرنڈ بھوٹو صاحب کا دور تھا جو انٹرنیشنلی جو دنیا نے ہمیں اپنی طرف انگیج کیا جو ہمارایتر پرٹریکٹ ہوئے ملدل پاکستان کو جو ہمیں دوبارہ کسی روائیبل دیا رہا ہے دیکھیں ظاہر ہے چیئرمن بلاور بھوٹو زرداری صاحب پہ تینوں شخصیات کا اثر ہے اور اسی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ اتنی سہرنگیز اور اتنی اثر انداز ہوتی ہے بائیڈ وائیڈ اور چیئرمن بلاور بھوٹو زرداری صاحب نے اپنے شہید نانا قید واندل فارلی بھوٹو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فارن آفس کو سمارا ہے اور وہ آج بھی یو این میں ہیں اور یونیٹی نیشنز میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران اور پاکی جنرل اسیملی کے سب کو بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات کیا ہیں اور پاکستان کو ضرورت ہے ابھی پوری دنیا کو مدد کرنے کی اور چیئرمن صاحب کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کا اچھا تاثر ابھی پوری دنیا میں اُگھر رہا ہے تو چیئرمن صاحب پہ ہی اثر ہے دن اشید سے آپ کی قید واندل فارلی بھوٹو شہید ہوں اور اچھید مہترم آبیر رجیل بھٹو اور مہترم آسر قرید فردالی صاحب جب سب ایک وقت میں شام عمود پرشید صاحب بھی وزیر خالج جا رہے ہیں وہ دور اپس پارٹی سے پیشلی کورنمنٹ کا تھا اور دوسرے وقت میں شام عمود پرشید صاحب بھی وزیر خالجہ کیلئے ہیں اور اپنی وزارت خالجہ کا جو ذمہ داری ہے وہ چیرمن پرام مدداری صاحب پر تو شام عمود پرشید صاحب کے دور میں ایسا کیا تھا کہ دنیا کی نظریں ہم سے ہٹ چکی تھی اور بلاوال پرشید صاحب کے دور میں ایسا کیا ہے کہ دنیا جو دوبارہ بائد انگیج ہو رہی ہے دنیا شخصیات اثر انداز ہوتی ہے جب بھی ٹاپس ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک ٹاپس ہوتے ہیں اس میں شخصیات کا بڑا اثر ہوتا ہے شام عمود قریشی جب ہمارے دور میں فارن منسٹر تھے تو ان کے ساتھ ریزیڈٹ ہے آصف علی ذرداری صاحب تو ان کی بہت اثر انداز شخصیت تھی جس کی وجہ سے وہ جتنے دو ڈھائی سال رہے فارن منسٹر تو اس میں کافی ہمیں پر پوزیٹیو ریسپونس ملا لیکن وہ صرف اور صرف آصف علی ذرداری صاحب کی وجہ سے اور یوسف رضاگلانی صاحب کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی نے وہ زمانے میں جو عامریتی قوتیں تھی ان کو شکست ہے کہ وہ حکومت میں آئی تھی تو ویڈ وائیڈ پیپلز پارٹی کو کافی پذرائی ملی تھی شہید مطرمہ کے نظر بھٹو کی قربانی اس میں موجود تھی لیکن اس کے بعد جب شام عمود صاحب پھر بنے وزیر اکھار جائے امران کھان کے دور میں تو ایک ڈمی اور ڈھل وہ وزیر اکھار جائے تھے کیونکہ امران کھان پرائے بنے شد ہے اب دونوں شخصیات آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے ان کی شخصیات ان کے اپنے شخصی ان کے ذاتی اپنے اناد اتنے تھے آپس میں کہ وہ پاکستان کو انہوں نے ایسولیشن کا شکار کر دیا اور کوئی بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی ان کو سخسس نہیں ملی ان کے ادوار میں اور پاکستان کا کیا حال ہوا تو بھی آپ کے سامنے آنے والے جنہوں کی اس پارٹی کو آپ سندھ سے باہر بھی وفاق میں مرکز میں حکومت بنانا دیتے ہیں جی ملکل میں نے جیسے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی پاکستان کے عوام کا فیچر ہے اور عوام بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں چیرمن بلاول بٹو ذرداری صاحب ہی لینگ ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اور ان کی انگیز شخصیت جو ہے وہ پوری دنیا میں سرندار ہوتی ہے اور چیرمن بلاول بٹو ذرداری صاحب کو اتراک ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کیا حالات ہیں ابھی سیدار میں وہ ہر زلے میں گئے ہر صبح میں گئے ہر آدمی سے جا کے ایک ایک عام آدمی سے جا کے ہم تھے اور انہوں نے کافی کوشش کی کہ عوام کے سیدار میں حکومتیں ان کا مدعوی کر سکیں تو میرے خیال میں اور باقی تو لیڈرشپ ساری ستر سال سے اوپر ہے تو باقی حکومتوں کا اتنا لیڈرشپ کا اتنا ہے نہیں جو چرمن بلاول بٹو ذرداری صاحب کا ہے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوں انشاءاللہ وقت میں ہوں لے لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی جب بھی الیکشن ہوں لے تو پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن کے انشاءاللہ تعلق ہوں لے اس وقت پہ ہوں یا کوئی معاشی اکنومکل سٹیبلٹی پاکستان میں آئے تھوڑا تو موقع کیا جائے کیا اسٹانس الیلیشن دیکھیں الیکشن وقت پہ ہمیں چاہیں پیپلز پارٹی کا یہی اسٹانس ہے کہ الیکشن وقت پہ ہمیں چاہیں اور جب آپ اسیمبلی کا تیریور کنکلیٹ ہوگا اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے ہمارا تو یہی خیال ہے کہ الیکشن وقت پہ ہمیں چاہیں اور اگر پیزے بھی ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اس سیلیکشن کے لیے تیار ہے اس کے کارپنام تیار ہے اچھا آپ بطور صدر پیپلز یوز آرگنزیشن پر اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کو بالبن کوئی تین سے چار سال میں رکھا لیئے ودا سنوالے ہو گئے اور آپ پچھلے دوڑے سال سے وزیر علیہ السن کے معاملے خصوص کی ہیں یوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے صورت میں یوز کے حوالے سے کیا اتنامات کی ہے دیکھیں یوز کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے منیفیسٹو میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے یوز کی پاکستان کا وائز کو باری جہاں بھی یوز پالیسی وہ ہم نے جو ہے وہ اپروو کی اور اس کے اپلیمنٹیشن ہو رہی ہے پورے ظلے میں یوز کے میجر ایشو ہے جاپ انیمپلائیمنٹ ایک میجر پراؤلوم ہے پاکستان کا حسین صوبیتہ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یوز کو زیادہ سے زیادہ جاپ جاپ کریٹ کریں پھر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں پرائیوٹ سیکٹر میں ہوں اور ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایجوگیشن سیکٹر میں تقریباً ففٹی تھاؤلر سے زیادہ میرٹ پر ٹیچرز کو ہائر کیا گیا ہے اور اس میں میجر ایوز کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو سرکاری جاپ کی بھی ایچ ریشو ہو رہا ہے وہ بھی ایسا ہے جس میں یوز آ سکتے ہیں اور باقی ہم نے یوز ڈیوریمنٹ پروگرام دو آر آٹھ سے ہمارا شروع کیا گیا ہے وہ کنٹینی ہوا ہے اس میں کافی ہم بہتری بھی لائیں آئیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں اس ٹیپٹا سے لنک کر کے اس کو ہم کوشش کریں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی زیادہ سے زیادہ جاپ نکال سکیں ہم کائل کر رہے ہیں جہاں پہ یوز کی موبیلٹی ہو جہاں پہ یوز کو موٹیویشن ہو اور کافی یوز کی مسائل کر کے لئے پیبری پروگرام کر رہے ہیں جیوز صاحب جیسے آپ کو دیکھ نوجوان رینڈرمہ ہے آپ کی قیلت کی نوجوان ہے جہاں آپ کو دیکھ ایک ملوک جو آپ کی ایک نوجوان رینڈرمہ ہے جہاں پہ اکھ ایک اور اس لینڈرمی کرنوک جو آپ کی ایک سی 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 جب آگ پر موجود ہیں ان کا سیسی مستقل آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے سپیس ہے دیکھیں ہم نے تو پہلے کوشش کی ہے کہ پورے پاکستان کے عوام اور اس میں جو نوجوان ہیں ان کو سیاسی کیا جائے پاکستان میں ایک ڈریٹ ہے کہ ہر چیز کو گھر سیاسی طریقے سے دیکھتے ہیں اور ڈی پولٹیسائزیشن کا عمل جو ہے وہ میں سمیتا ہوں کہ جاری رہا ہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو عوام کو اور نوجوان مرخاص طور پر سیاسی کیا جائے اگر آپ پولٹیسائز ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کی فلاح کے لئے آپ سیاست میں ایسا ہمارے ہیں تو جو عملیتی دور رہے اس میں تو سیاست کو گالی طور کے طور پر پیش کیا گئیں گے یہ تو بڑا سیاستدان ہے یہ تو سیاست کرتا ہے میں سے یہ تو سیاسی آدمی ہے یہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو نوجوانوں کو سیاسی کیا جائے اس کے بعد وہ ہماری صفحوں میں آئے ہیں اور پھر آکے دیکھیں گے جی اب نہ صرف اپنے لیے لیکن عوام کی بھرائی کے لیے ویفیر کے لیے کچھ کر سکیں اپنا رول ادا کر سکیں آہ تینکیو جائبی صاحب اچھا اب آنے والی برسی مہترمہ کی آئیگرس ادرا صاحب اس برسی کے حوالے سیٹیمز پرٹی کی کیا تیاری ہے آپ اس پہ عوام کو کیا پیغام دینے جارے ہیں کیا یہ آنے والا جلسہ جو روڈیرو میں ہونے والا ہے وہ ایک پری کلیکشن کلیکشن ایک پریپریشن ہوگی اس کی کنٹیگریشن میں ہوگا یا آپ اس کے حالے سے کلوچھتے ہیں یہ لیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ شہیر مہترمہ بے نظیر بھٹو اور شہیر غیلیوان بلیفکارلی بھٹو کی برسی کا جلسہ ہمیشہ ہوتا ہے گڑی کا دعوچ ہوتا ہوتا ہے اور پورے پاکستان سے جیالے ان کے عقیدت مند ہمیشہ آتے ہیں وہ آ کے حاضری دیتے ہیں کل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے جہاں پہ ہماری لیڈرشن پاکے کتاب کرتی ہے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد عوام اتنے میں قسموں میں دہاتوں میں شہروں میں واپس جاتے ہیں تو یہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری روٹین ایک سرسائد ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے اور میرے خیال میں ایک دو دفعہ کوویڈ ویٹی بے جیسے ہمارا یہ جلسہ نہیں ہو سکا لیکن باقی تو ہمیشہ یہ ستہیز دیزمبر کا جلسہ ہمیشہ ہوتا ہے پچھلے سام بھی ہوا تھا اور اس کے لیے ہماری تیاریاں پرزور انداز میں جاری ہیں اور ہم نے پیپلز یوٹھ نے تو اس سن میں میٹنگز کی ہیں میں نے خود تو میٹنگز چیئر کی ہیں سن کانسلز کی ہماری ایک لڑکا نامے اور ایک ٹھٹا میں اور انشاءاللہ پاکیزلو میں بھی ہماری میٹنگز جاری ہیں اور موبیلیٹی موبیلیزیشن کیمپینٹ بھی جاری ہیں انشاءاللہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا ہمیشہ ہی گڑی کو خدا بکش کے امیدان میں جب بھی جلسے ہوئے ہیں بہت بڑے ہیں اور ان کے ریکارڈ اسی جلسے نہیں توڑیں باقی کسی کے پرس کی بات ہے نہیں کیونکہ وہ گراؤنڈ اتنا بڑھا ہے اور باقی بارٹی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنا بڑا گراؤنڈ وہ کبھی کرسکیں کہ شید مطرمہ بن نظر بھٹو کی محبت میں ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے لوگ مہاں پہ گریب ہدا پر پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بڑے تعداد میں امام مہاں پہ پہنچیں اب اپنے الفاظ میں مطرمہ کو کیا اخراج کی طرح کرنا چاہیں گے دیکھیں شید بی بی جو ہے وہ اتنی بڑی لیڈر ہیں کہ ہم چھوٹے سے ان کے کارپن ہیں اور ہمیں ایک اثر ضرور ہے کہ ان کے ساتھ ہم کام نہیں کرسکیں اور ہم نے آخری ڈیڑھ میں اٹھارہ اکتوبر کو ان کو یہاں پہ ریسیب کیا کراچی ائرپورٹ پہ ان کے ساتھ تھے اور اس کے بعد سندھ میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہدر آباد، نواتشاہ، امیرپورخاص ان جلسوں میں ہم خود گئے ہماری تنظیم تھی، میں خود وہاں پہ تھا اور اس کے بعد ستائی سے سندھ بھی بھی راوالوٹ میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد بس یہی افسوس ہے زندگی میں کہ ان کے ساتھ ہمیں جیسے ہم جیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں مطلب ہم عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم کاش یہ بھی ہوتا کہ ہم شہید بی بھی کے ساتھ بھی کام کر سکتے لیکن بدقسمت بھی پورے پاکستان کی پوری دنیا کی اور ہم سب کی کیشید مطلبان کو ہم سے چھنگ لیا گیا لیکن ہم ان کے فلسفے سے دور نہیں ہیں جو ان کی عوامی سیاسی جمہوری سیاست تھی اس سے دور نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فلسفے کے عوام کے درمیان رہے ہیں کارکنان کے درمیان رہے ہیں اور لوگوں کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی گل فیر کے لیے کام کر سکے ہیں ہماری لیڈرشپ، ہماری سندھ حکومت، ہماری پیپلزی ایوز ارگنیزیشن ان کے فلسفے پر کارکنان دہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کام کر کریں نوجوانوں کے لیے کیا پیغام کریں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنے تعلیم پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کے بعد وہ ملکی، سیاسی، جمہوری، معاشی حالات پر ضرور نظر رکھیں اور سیاست کی طرف متوجہ ہوں اگر نوجوان سیاست سے دور رہیں گے تو پالیسی میکنگ سے دور رہیں گے جب پالیسی میکنگ میں نوجوانوں کا کردار نہیں ہوگا تو پالیسی وہ بنے گی جو اس ملک کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پھر اسی کالے دور میں لے جائے گی جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہماری لیڈرشپ نے قربانی دی ہے جس کے لیے ہم سب جرد و جرد کرتے ہیں کہ پاکستان کو سیاسی جبوری اور آئینی ریاست مرایا جائے پاکستان اتنی مضبوط ریاست ہو اور اس کی آئینی ادارے جو ہیں اتنے مضبوط ہوں کہ کسی کو یہ ضرور نہ پڑے گی وہ کبھی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے کبھی نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل نہ ہوں کبھی عجیب سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نہ ہوں اس ملک میں صرف آئین ہی بالادست ہو اور سیاسی پرٹیاں بالادست ہو پرلیمان بالادست ہو جس کے لیے ہم صالح میں محنت کریں شکر سورج ناظرین یہ تھی ہمارے آج کے میں مانا جائے نایاب صاحب ان کا بیمان جو نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ سیاست کوئی اتنی غیرمائیوب چیز نہیں ہے کہ اس سے دور رہا جائے ان کا کہنا ہے کہ تمام نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی پڑھائی اپنے علم اور اپنے علمی بنیادوں پر سیاسی مناظر پہ بھی نظر بنی چاہیتا ہے کہ آپ کو ملک کے حالات کا صحیح معموم ادراک ہو اور پھر آپ صحیح طرح سے سوچ بھی سکرم پہ ختم کرسکیں آج کے پروریم ساتھ آج پہ ختم کرتے ہیں Thank you so much